اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میرے نام ریحان تارکھ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑہ درود آقا دوجہا نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دوار اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے ایک سو نبی ملین پاؤڈ کیس کی سماعت کے دوران عمران خان نے چیف آف دی آمی سٹاف جہل آسم منیر پر تنقید کر کے کھلی تنقید کر کے واشگاف والفاظ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی اگر کسی سے ہے تو وہ چیف آف دی آمی سٹاف جہل آسم منیر سے ہے اور اس لڑائی میں اب خاصی تیزی آگئی ہے کیونکہ گزشتہ سماعت پر جو بات انہوں نے کی تھی آج اس کو ایک نئی دو نئی بلکہ چار قدم آگے بڑھاتے ہوئے جس انداز میں تنقید کی ہے میں تمام تر کنٹینٹس آپ کے سامنے رکھوں گا چیف آف دی آمی سٹاف جہل آسم منیر کے اوپر تمام تر ملبا گرا دیا اب یہ سٹوٹیجکلی عمران خان صاحب نے یہ حکمت امنی اپنا لی ہے کہ انہوں نے اب تنقید کرنی ہے کھل کے تنقید کرنی ہے اور تنقید کا مرکز اور مہور چیف آف دی آمی سٹاف جہل آسم منیر ہوں گے آج جیل کا نقشہ خاصیت تک تبدیل تھا غزشتہ روز آپ کو بتایا کہ جب عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے شیرف ظلمروت بہرسٹر گوھر علی خان اور اتزار پر جھوتا گئے تو انہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ عمران خان اور ان کے درمیان ایک شیشہ جو ہے وہ ہائل کر دیا گیا ہے اب نقشہ اس وقت جیل کا یہ ہے کہ جو میڈیا باکس ہے اس میں کوریج کے لیے ایس او پیز کا نیا حکم جاری کر دیا گیا ہے نو فٹ کی جو ایک میرر وال ہے میرر گلاس وال کہہ لیجی آپ وہ کھڑی کر دی گئی ہے جس کے کروسی عمران خان سے بات ہو سکتی ہے گلاس کے ایک طرف وکلا موجود تیم موجود ہے دوسری طرف میڈیا باکس کے اندر میڈیا نمائندگان موجود ہیں اور ایس او پیز کے تحتی اگر کوئی سوال میڈیا کا نمائندہ ہے کوئی جنرلسٹ کرے گا تو اس کو نکال باہر کیا جائے گا اور آئندہ اس کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی جائے گی یعنی عمران خان سے سوال کرنے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے اکروس میڈیا گلاس جو ہے شیشے کا گلاس جو نو فٹ اونچا ہے اسی کمرے کے اندر جس میں عمران خان سے ملاقات بڑی آسانی سے ہو سکتی تھی سرگوشی بھی ہو سکتی تھی بات کی جا سکتی تھی اب بات نہیں کی جا سکتی اور آج عمران خان صاحب نے جب گفتگو کی ہے جب گفتگو کی ہے تو انہوں نے اگر یہ کہا جائے کہ ایکسلیریٹر پر پاؤ رکھ دیا ہے اور گاڑی چوتھے گیر میں بلکہ پانچوے گیر میں ڈال دیا تو کہنا غلط نہیں ہوگا عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے میں ذرا کوئی اکلی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جنرل آسیم منیر میری بیوی کو سزا دلوانے میں براہ راست ملوث ہے اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو آسیم منیر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک زندہ ہوں آسیم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں ایک بڑا الزام انہوں نے کہا کہ طاقتور نے پھینٹا بھی لگوایا اور مافی بھی منگوائی سب جنگل کا بادشاہ کر رہا ہے اب جنگل کا بادشاہ کس کو کہہ رہے ہیں میرا خالقی بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو اندازہ ہے کہ عمران خان کا اشارہ کس طرف ہے سب جنگل کا بادشاہ کر رہا ہے اور ملک میں جنگل کا قانون ہے جنگل کے قانون کے باعث ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی گزشتہ سماعت پر جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا تو عدالت میں اضافی شیشے اور دیواریں کھڑی کر دی گئی اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو آسم منیر کو نہیں چھوڑوں گا ایک بار پھر انہوں نے ریئٹریٹ کیا اور جب تک زندہ ہوں آسم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اب یہ کوئی عام انداز میں گفتگو نہیں ہو رہی یہ تنقید ہو رہی ہے اور انتہائی جارہانہ تنقید ہو رہی ہے یہ کہنا کہ جو کنٹیمپرری چیف آف دی آمی سٹاف ہے اس وقت چیف آف دی آمی سٹاف ہے طاقتور آدمی ہے جس کو وہ جنگل کا بادشاہ کہہ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک زندہ ہوں نہیں چھوڑوں گا پھر وہ کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ انہوں نے مقالمہ کی ہے ناصر جعوید رانہ صاحب جو احتساب عدالت کے جاج ہے وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انڈوسکوپی ٹیسٹ نہیں کروایا جارہا چھ سال سے میری بیوی بیمار نہیں ہوئی چار ہفتے سے بیمار ہے مکمل طبیع معاینہ نہیں ہو رہا میری بیوی کی صحت کا معاملہ سیریس ہے اس کے ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا جائے ظاہری معاینے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا ٹیسٹ ہوں گے تو حقائق سامنے آئیں گے یہ جیل میں انہوں نے جج صاحب سے مقالمہ کیا ہے گزشتہ روز عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا جب ان کی ملاقات ان کے مقلعہ کے ساتھ ہوئی کہ عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں اور پھر جو بشتہ بی بی نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دی جس میں انہوں نے کہا کہ یا تو ان کا میڈیکل ٹیسٹ شوکت خانم آسپلٹ سے کرائے جائے یا پھر ان کے مرضی کے معالج کو اجازت دی جائے کہ وہ آ کے ان کا طبیعہ معاینہ کر سکیں ابھی تک جو میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہے وہ اس کے اوپر سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور انہیں یہی لگتا ہے کہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے جس سے ان کی جو طبیعت ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے سلولی ان گریجولی ان کی جو طبیعت دن بعد دن مزید بگڑتی چلی جا رہی ہے آج ہی جو بشتہ بی بی کے بہن ہیں وٹو صاحبہ انہوں نے بھی جو تنقید ہے وہ عمران خان صاحب کی وکلا ٹیم کے اوپر کی تھی بشتہ بی بی کے وکلا ٹیم کے اوپر کی تھی کہ وکلا ٹیم جو ہے وہ سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کر رہی بشتہ بی بی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ پھٹ پڑی اور انہوں نے اپنی ہی صفوں کے اندر رقب لگانا شروع کر دیا تھا لیکن بشتہ بی بی نے جو اسلام آدھ ہائی کورٹ پر ریٹ پٹیشن کی اس میں یہ کہا کہ جو واش روم موجود ہے ان کے کمرے کے ساتھ ایک تو یہ کہ وہاں پر میل سٹاف بہت زیادہ ہے میل ڈومیننٹ سٹاف ہے وہاں پر ایک خاتون سٹافر موجود ہے جبکہ ان کے واش روم کے اندر کیمرے نصب کیے گئے ہیں اب ظاہر ہے یہ ایک بڑا گھنونہ الزام ہے زہر دینے کا معاملہ بھی بہت گھنونہ ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید کوئی ٹپ دی گئی ہے یا شاید کوئی حکمت عملی ایسی ان کے ہاتھ لگی ہے کسی نے ان کے کان میں کوئی ایسی سرگوشی ضرور کی ہے کہ آپ تنقید چیف آف دی آرمی سٹاف کے اوپر کریں اب اس تنقید کو کرنے سے کیا حاصل ہوگا یا تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چین آف کمانڈ ویک پڑ رہی ہے بلکل اسی طرح جیسے وہ پہلے سمجھتے تھے کہ اس وقت فوج کے اندر ان کے لیے فین بیس یا سپورٹ بیس موجود ہے فوج کے اندر ان کے حمایت بہت زیادہ ہے جیسے انہوں نے جنرل باجوا کے سٹیٹمنٹ کو ریفر کیا اور کہا کہ نائنٹی پرسنٹ فوج تمہارے ساتھ ہے وہ اب بھی شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج کا ووٹ ان کے ہاتھ میں ہے اور اب بھی ان کے جو سپورٹرز ہیں جو فالورز ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ کور کمانڈر منگلہ نے اگر قبل اس وقت ریٹائمنٹ لی ہے تو اصل میں ایک ریزنٹمنٹ ہے جو ہائی کمانڈ کے اندر چیف آف دی آمی سٹاپ کے خلاف ہے پھر یہ کہا جا رہا ہے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جنرل آسف مغفور جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ بھی قبل اس وقت ریٹائمنٹ والی پوزیشن پر چلے جائیں کیونکہ وہ آلریڈی سمجھتے ہیں کہ وہ کورنڈ کیے گئے بطور چیرمن انڈیو پہلے کور کمانڈر کوئٹا تھے اس کے بعد ان کو چیرمن انڈیو لگایا گیا تو ان کو بیسیکلی انڈرمائن کیا گیا ان کی آثورٹی کو انڈرمائن کیا گیا ان کو کورنڈ اس لیے کیا گیا کہ وہ عمران خان کے بڑا قریبی تھے اور تاثر یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو وہ سہولت فرام کر رہے ہیں اسی طرح سے چند مزید اور ایسی باتیں ہیں جو فوج کے رینک اینڈ فائل سے متعلق کی جارہی ہیں اور شاید عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ بوکا ہے جس کے اوپر آپ چیف آف دی آمی سٹاف کو نام لے کر پکاریں نام لے کر ان پر تنقید کریں جارہانہ حکمت عملی اپنائیں تو شاید اس کا آپ کو فائدہ پہنچے گا شاید ججز نے خط لکھ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر الزام لگایا اسی طرح سے فوج کے اپنے اندر اس وقت جو گفتگو ہے وہ شاید ایسی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چیف آف دی آمی سٹاف اور پھر یہ تاثر دیا گیا کہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے وہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے جو بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں سمہا اور دی ادھر اب لیگی کیمپ یا نواز کیمپ کے اندر سے بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ناریٹیف بنایا جائے گا آنے والے دنوں میں کہ ایکسٹینشن مخالف ناریٹیف ہوگا وہ بھلے آرمی کے اندر ہو وہ بھلے جوڈیشری کے اندر ہو جوڈیشری میں ٹاپ پوزیشن کی اوپر ہو اور مرکز میں بیٹھی ہوئی حکومت کچھ اور کر رہی ہوگی اور رائیوینڈ میں بیٹھی ہوئی نون لیگی ٹیم کچھ اور کر رہی ہوگی تو کیا آنے والے دنوں میں نون لیگ جو سمجھتی ہے کہ انہوں نے بھی اپنا انٹی اسٹابلشمنٹ ناریٹیف گواہ کے جو بیس ہے یا فالوینگ ہے یا پاپولارٹی ہے خاص طور پر میاں صاحب ریوائب کرنے کی کوشش کریں گے لیکن دوسری طرف جو سٹریٹیجی بنائی گئی ہے وہ سٹریٹیجی خاصی جو حکمت عملی ہے وہ مانی خیز بھی ہے اور یقینا فوج کو اس حوالے سے تشویش بھی ہوگی کیونکہ گزشتہ روز جو کور کمانڈر کانفرس تھی اس کا جو اعلامیہ ہے میرے نزدیک وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بڑا میننگ فل بھی ہے اور اس میں پیغام پٹیکلرلی ایک پولٹیکل پارٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک تیر سے دو شکار کیے گئے ہیں اور اس کے بعد اگر اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے یہ اس طرح کی ناریٹیف بلڈنگ کی جاتی ہے تو دیکھنا ہی یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب اس سے کچھ اچیو کریں گے یعنی چیف آف دی آمی سٹاف کے اوپر تنقید کر کے ان کو مزید کمزور کریں گے یا پھر وہ مزید مضبوط ہوں گے جن کو وہ جنگل کا پادشاہ کہہ رہے ہیں اور عمران خان کو کمزور کر دیا جائے گا لیٹس کیپ آر فنگرز ٹراؤس اگر آپ ہماری چینل کا نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے ہیں اس لئے مت بھولئے گا کہ اس سے ہمارا میسنج محسز تک پہنچتا ہے بیل ایک ان پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کے نگاہ سے تواتر سے اور برپر خزرتی رہیں گی مجھے رہان تاریخ کو اجازت دی جب میں بہت سارا خیال رکھے گا آساب لیکن